عبداللہ صاحب فیصلہ باز سے پوچھتے ہیں اگر کوئی منت پوری نہ کرے اور اس کا کفارہ دے دے جو قسم کا ہوتا ہے تو پھر منت ختم ہو جائے گی نہیں جی منت پوری کرنا واجب ہے لیکن منت کی دو قسمیں ہیں اچھا منت پہلی باز زبان سے ہوتی ہے صرف دل کے ارادے سے نہیں ہوتی تو دو قسم کی منتیں ہوتی ہیں ایک منت تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اللہ نے اگر میرا فلاں کام کر دیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا اللہ نے میرے مریض کو شفا دے دی یا میں امتحان میں میرے اتنے اچھے نمبر آ گئے تو میں نے اتنے پیسے صدقہ کرنے ہیں یا میں ٹھیک ہو گیا تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا یا فلاں کام ہو گیا تو اتنے پیسے صدقہ کروں گا تو یہ سو فیصل منت ہی ہے اس کو پورا کرنا واجب ہے اگر وہ کام ہو گیا آپ کا جتنے روزے کی منت مانی تھی یہ سارے روزے رکھنے پڑیں گے جتنی نمازوں کی منت مانی تھی یہ ساری نمازیں لیکن منت کی ایک دوسری قسم یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے اوپر کوئی کام سے بچنا لازم کر لیا آپ نے کہا کہ اگر میں نے فلاں کام کیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا یعنی میں نے اگر یہ کام کر لیا جیسے گناہ سے بچنے کے لیے لوگ اس طرح کی منتیں مانتے ہیں اگر میں نے جیسے سگرٹ پی لی تو میں تین روزے رکھوں گا یا میں سو روزے رکھوں گا میں نے اگر غیبت کر لی تو میں بیس روزے رکھوں گا اس طرح کی منت کسی نے مان لی تو یہاں آپ کے پاس اوپشن ہے اگر آپ سے وہ غلطی ہو گئی ہے جو آپ نے بچنے کی قسم اٹھائی تھی یا آپ نے کہا میں نے فلاں میں نے زید سی اگر بات کی تو میں دس روزے رکھوں گا یہ ایسے جائز نہیں ایسے کہنا کسی مسلمان سے باتچیت بند کرنا لیکن اگر الفاظ کہہ دیئے تو اس قسم کی منتوں میں اگر آپ نے وہ کام کر لیا تو آپ کے پاس دو اوپشن ہیں یا تو منت پوری کریں یا قسم کا کفارہ دا کر لیں تو یہ دو قسم کی منتیں دوسری قسم کی منت میں قسم کا کفارہ دینے سے بھی منت پوری ہو جاتی ہے لیکن پہلی قسم کی منت میں منت ہی پوری کرنی پڑے گی آپ کو محمد فہد لاہور سے پوچھتے ہیں ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ جبرن دوسروں کا حق کھاتے ہیں اور مرتے دم تک واپس نہیں کرتے مگر ان کے جنازوں پر رسمنہ یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ لین دین کے حوالے سے لوہاہقین سے رابطہ کریں جبکہ اس بندے نے خود کسی کا حق واپس نہیں کیا تو اعلان کیوں کیا جاتا ہے کیا اسلام میں اعلان کرنا ثابت ہے اگر نہیں تو اس کی شدید مضمت کریں حقوق العباد پر آج مسلمان ایتنا بے ایمان کیوں ہیں دیکھیں اگر لوہاہقین نے یہ اعلان کر دیا جنازے پہ کہ کسی کا کوئی لین دین ہو ہم سے رابطہ کریں یہ تو بڑی اچھی بات ہے نا کہ وہ اپنی جیب سے دینا چاہ رہے ہیں تو اگر یہ جھوٹی موٹی کا اعلان ہے فارمالیٹی پوری کی ہے پھر تو بری بات ہے لیکن اگر سچی موچی کا اعلان ہے بظاہر لگتا نہیں کہ قوم اتنی اچھی ہو گئی ہے کہ سچی موچی میں اعلان کر دیں لیکن اگر واقعی سچی موچی میں اعلان کر دیا ہے تو ہو سکتا ہے واقعی کسی کا لین دین وہ آ جائے گا بولے گا بھائی بتاؤ کیا ہے لیکن ویسے ایک بات ہے کہ جس کا لین دین ہوتا ہے وہ اعلان کا منتظر نہیں ہوتا وہ تو ویسے ہی لوہاہقین سے رابطہ کرے گا میرے ایک کروڑ روپے کھا کے بیٹھے میں بھائی دے دو ذرا تو اگر یہ فارمالیٹی پوری کرنے کے لیے اعلانات ہو رہے ہیں پھر غلط ہے ایک رسم بن چکی ہے پھر غلط ہے سچی موچی میں واقعی نیت ہی ہے کہ ہم دیں گے پیسے تو پھر ٹھیک ہے